بھارت ماتا کی ہمارے بیچ ہم سب کے ہر دل عزیز ہمارے چاہتے ہمارے چہتے بھارت سرکار میں سڑک اور یاتا یاد کے منتری پورو میں رہے ہمارے راشتری ادھکش جن کی سرپرستی میں بہت سارے میرے جیسے کارک کرتا پروان چڑھے ایسے ہمارے پرمادرنیے شری نتن گھڑگری جی ان کے ہمراہ لیفٹینن گورنر منوی سنا جی لوگ سبھا میں میرے ساتھی جگل کشور جی ڈی ڈی سی جوڑا کے چیئرمن دھنیتر سنگھ کوتوال جی ڈی ڈی سی کشتوار چیئر پرسن پوجا تھاکور جی ایڈوائیزر بھٹناغر صاحب پرنسپل سیکرٹری شیلیندر کمار جی میرے سامنے بیٹھے ہوئے پرمکھ مہانو بھاو یہاں کے پورو منتری سنیل شرما پورو منتری شکتی پرہار پورو بدھائک دلیب سنگھ جی ڈوڑا نگری کے پرمکھ ناگری گڑ اور موزز شہری گڑ ڈوڑا کی یہ خوبصورت سرزمین اور دریائے چنہاب کی لہروں کا سنگیت اور ان حسین فضاؤں کی خوشبو گواہ ہے گواہ ہے اس بات کا کہ آج کا دن ڈوڑا کے لیے ایک تاریخی دن ہے آج کے دن چوبیس نومبر دو ہزار اکیس میں ایک ایسا دن جو نہ کبھی ڈوڑا نے دیکھا نہ سنا جبکہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں بلکہ پچیس پچیس سڑکوں سے باوستہ پروجیکٹس کا شری گنیش اس کا شبارم اس کا آغاز ہونے والا ہے اور یہ کام انجام دینے کے لیے کوئی اور نہیں بھارت سرکار کے ایک ورشت منطری one of the tallest یونئر منسٹر نتن گڑگری جی خود دلی سے چل کر ہمارے بیچ تشریف فرما ہے اور سب سے پہلے تو مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے بہت مسروفیات تھی آج بھی کیمنٹ میٹنگ ساڑھے بارہ مجھے ختم ہوئی اس کے بعد پروگرام کے فوراں بعد انہیں ناگپور جانا ہے محض تین گھنٹے کا وقفہ تھا جب یہ بات آئی کہ یہ پروگرام کام انعقد ہو تو میں نے ہی ان سے گزارش کی کہ چونکہ زیادہ تر پروجیکٹ ارسٹوائل دوڑا خطے سے ہیں اس لئے یہ پروگرام مناسب یہی ہوگا کہ دوڑا دوڑا میں آئی ہو جت کیا ہے دوڑا میں منقد ہو اور میں شکر گزار ہوں کہ تین گھنٹے کا وقت نکال کر کے وہ کیمنٹ میٹنگ سے نکل کر کے ناگپور جاتے ہوئے راستے میں وہ دوڑا پہنچے ہیں اور یہ پچیس پروجیکٹ کا ایک ساتھ میگا لانچنگ ہونا اس لئے ممکن ہوا کہ پچھلے سات برسوں میں اس خطے کو جس طرح کی ترجیح ملی ہے پراتھوکتہ ملی ہے آج تک دیکھنے کو نہیں ملی اور اس کے پیچھے کا راز یہ کہ جب آپ نے دیکھا جس دن شریف نریندر موڈی جی نے اس ملک کی کمان سنبھالی تو چھبیس نومبر دو ہزار چولہ کے بعد پردان منطری بننے کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ملک کے وہ حصے وہ شطر وہ کھتے جو کہیں نہ کہیں پچھڑ گئے جو پشلی سرکاروں کی اور سے نظر انداز ہو گئے جن کو وہ توجہ نہیں ملی جس کی وہ حقدار تھے ان خطوں کو ان شیطروں کو ان علاقوں کو ترقی آفتہ شیطروں ریاستوں کی سطح پر لا کر کے کھڑا کرنا ہمارا سب سے بڑا پراتھ مکتہ رہے گی پرائیٹی رہے گی اور اس طرح سے یہ سفر شروع ہوا یہ سنکلب سے سدھی کی یاترہ اور ترقی کے کاموں کی جھڑی لگ گئی کبھی سوچا تھا کسی نے کہ کھلینی سے ایک نیا نیشنل ہائیوے نکلے گا اور گوہ سے ہوتا ہوا سدما دیو نکلے گا کھلینی تک پہنچنا ہی دشوار تھا کبھی سوچا تھا کہ لخنپور سے نکل کر کے بنی بسولی ہوتا ہوا چھتر کرا کے پہاڑ کو لانگتا ہوا ایک سرنگ کے بیچ میں سے گزرتا ہوا ایک نیا نیشنل ہائیوے ڈوڑا بھدروا پہنچے گا اور کبھی سوچا تھا کہ کال جگار کے اس پہاڑ میں محض چھے کلومیٹر کا ایک کنل سرنگ بنے گی جو ڈوڑا اور بھدروا کو ہیماچل چمبل کے ساتھ چمبہ کے ساتھ جوڑ دے گی یہیں ڈوڑا میں ایک پل ہے گنپت کا برسوں تک اس کے دو ستمب بنے رہے لیکن بیچ کی تعمیر کا کام رک جاتا تھا دوہزار چودہ سے پہلے یہ شکاید بھی رہتی اور یہ لطیفہ بھی بڑا مشہور ہوا کہ یہ ان دو ستمبوں کا ملن کب ہوگا یہ ملن بھی انہی سات سالوں میں ہوا ہے کیونکہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ ڈوڑا سے بھدروا جاتے تو دل کو یہ خوف ستاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو راستے میں بھارش ہو تو واپس لوٹا مشکل ہو جائے آج مقبل کی طرح سڑک ہے پینتیس منٹ میں محض بھدروا پہنچ جاتے کشتوار سڑک کی ذریعے ایک زمانے میں پہنچ رہا دشوارتہ آج کشتوار میں ہوای اڈا بنائے جا رہا ہے کبھی کسی نے مانگ کی تھی کبھی کسی نے کلپنا کی کبھی تصور کیا وہ کلپنا اور تصور سے دور لگتا تھا اس لئے مانگ بھی کسی نے نہیں کی کہ کشتوار میں ہوای اڈا بنائے جا اور جہاں ایک اور انہی چائیے انہی چی دی سی ایل کے کام ہوئے وہیں ساتھ ہی ساتھ روڈر ڈی ایلیمنٹ منسٹری کی اور سے جس کا آغاز بھی ایک زمانے میں گڑگری جی کے ہی ہاتھوں سے ہوا تھا پی ایم جی ایس وائی کی سڑکوں کے ذریعے دور دور کے گاؤں اور ہاتھوں کو جوڑ دیا گیا اور مجھے فقر ہے اس بات کا کہ جو لیڈران ستر ستر سال یہاں سے متقب ہو کر کے گئے اور منتری بنے رہے ان کے گاؤں اور دہاتوں کو بھی سڑک سے جوڑنے کا کام ہمارے حصے میں آیا ازادی کے ستر سال کے بعد گنڈھوں میں سب سے پہلا ڈا خانہ بنانے کا کام موڈی سرکار نے کیا اور وہیں پر سٹیٹ بینک آف انڈیا کی پہلی برانج بھی کھولنے کا کام آج سے تین برس پہلے ہوا جو کبھی سوچا نہیں تھا جو مانگا نہیں تھا وہ موڈی سرکار نے ہم کو دیا ہے یہاں ہمارے قریب بھدروہ میں ہندوستان کا سب سے پہلا نیشنل انسٹیچوٹ آف ہائی آلٹیچوڈ میڈیسن محض ایک لوگ سوہ ہلکہ پورے ہندوستان میں جہاں ایک نہیں دو نہیں تین میڈیکل کالج مرکز نے دیئے اس میں سے ایک ڈوڈا میں بھی تھا کشتوار میں آئیور ویدک کالج اور ابھی ہمارے گرد و نواج جس کا ذکر لیفٹینن گورنر کر رہے تھے لیوینڈر کی کھیتی کا کام جس کی چرچہ جس کا ذکر سارے ہندوستان میں آج ہو رہا ہے پرپل ریولیوشن اس کا آغاز بھی بھدروہ سے ہوا روزگار کے نئے آیام کھلے ہیں کم سے کم تین بی ٹک کیے ہوئے لڑکوں نے اپنی کمپنیوں سے نوکنیا چھوڑ دی ایک ایم بی اے بنگلور سے آیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے یہ ایک نیا سٹارٹ اپ کا کام شروع ہوا ہے جس کا راستہ دکھایا زلہ ڈوڈا نے آج گجرات سے یہاں بچے آ رہے ہیں اس خیتی باڑی کے بارے میں سیکھنے کے لیے گجرات میں بھی اسی طرح کا کام شروع کرنے کی منصوبہ بنا کر کے آئے ہیں اب آپ سے سوچ یہ کہ یہاں کے میڈیا نے اس کو کور کرنے کے قابل نہیں سمجھا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایک فرانس کی ٹی وی چینل ڈلی سے آئی اس کی ڈاکیومنٹری بنا کر گئی اور ساری دنیا میں وہ گھوم رہی ہے اور یہ اتنے سارے جب کام ہوئے ہیں ہمارے آلوچک جو بھی اور ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے ان کے کچھ میڈیا کے دوست جو بھی کہے مجھے یقین ہے ایک دن تاریخ ساز اس سوال کا جواب ضرور ڈھوڑیں گے کہ ستر سال جن پارٹیوں کو آپ نے متقب کر کے یہاں سے بھیجا جن لیڈروں کو یہاں سے متقب کر کے بھیجا اور کوئی ایسا دور نہ گزرا جب ڈھوڑا کا ایم ایل کوئی اہم پد پر منتری منسٹر نہ رہا ہو ریاست میں یا مرکز میں اور پھر یہ کیوں کر ہوا کہ ان کے گھروں تک راستہ بنانے کا کام بھی ہم نے کیا دور دراز ڈگری کالج تعلیم کے ادارے پارڈر سے کئی برسوں سے مانگ چلی آ رہی تھی ریاست سرکار کو دلچسپی نہیں تھی مرکز کی روسہ سکیم کے تحت وہاں ڈگری کالج کھلا گیا آج جگہ جگہ ڈگری کالج ہے کشکاستی گھر میں مرمت میں کوئی جواب دے گا کہ مرمت کے لوگوں نے آج تک جن پارٹیوں کو چنا جن لیڈروں نے چنا کیا نہیں چاہتے تھے وہ کہ وہاں ڈگری کالج ہو اور جب اس سوال کا جواب ڈھونڈا جائے گا تو شایر یہ بھی شک شبہ ہوگا کہ کیا ستر سال حکومت کرنے والی پارٹی اور ان کے لیڈران چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان کے گھروں تک ان کے گاؤں تک ان کے دہاتوں تک نئے زمانے کی نئے روشنی پہنچے وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہاں علم کا چراغ جلے شاید ان کا مفاد اسی میں تھا کہ وہ لگ وہ لاکہ پسماندہ رہے جہالت میں رہے اور بے خبری کے عالم میں ایک نیا پولٹیکل کلچر ایک نئی سیاسی تہذیب قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں پہنچانی ہے اس کی بھرپائی کرنی ہے بعد میں لوگ فیسرہ کریں گے ووٹ کس کو دینا ہے اور پھر دلچسپ بات یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے صاحب وکاس تو ہوا ہی نہیں گڑگری جی کے مادیم سے ان کی مار فضیتی سڑکیں ٹنل بن گئے کی تہذیب ہم دکھائی نہیں دی ہاں ٹنل کا استعمال بھی ضرور کرتے ہیں پول کا بھی استعمال ضرور کرتے ہیں وہ سڑک کے اوپر گاڑی بھی ضرور گزار تے بعد انائز سے ایشیا کا سب سے بڑا ٹنل ناشری پردھان منطری یہاں خود آئے اس کا لو کارپن ہوا تو کچھ دنوں کے بعد اور سب سے پہلا ٹنل مولک میں جس کا نام شامہ پرساد مکر جی کے نام پر رکھا گیا تو ایک مہانو بھاو اور ان کے ساتھ ایک من چلے میڈیا والے کہہ لئے سب پتہ نہیں کہتے ہیں تو میں نے کہا سب آپ تو ڈیڑھ گھنٹے کا سفر بچانے کے لئے اسی ٹنل میں سے ہو کر آئے ہیں تو کیا آنکھیں بند کر کے چلے خدا نہ کرے آنکھیں بند کر کے کہیں حادثہ ہو جاتا تو خدا رہا اگر رتی بھر زمین ہے زمین ہے تو کم سے کم انہوں ٹنلوں اور پولوں اور سڑکوں کا استعمال کرنا تو بند کر دیجئے جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی جب آپ ان کے ہونے کو ہی تسلیم نہیں کرتے تو کس زمین اور کس انتر آتمہ سے اس کا استعمال کرتے ہیں اور پھر کوئی حادثہ ہو جائے بینا دیکھے ہوئے گزرے تو خدا حافظ لیکن ہمیں اس بات کا فقر ہے تسلی ہے گرب ہے کہ جن لوگوں کے لئے سارے تعمیر کے کام ہو رہے ہیں ان لوگوں تک یہ پہنچ رہے ہیں ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے وہ تسلیم بھی کر رہے اور وہ ہماری حوصلہ بھی کر رہے دو ہزار انیس کے چراو میں جب چودہ کے مقابلے چھے گناہ زیادہ بڑت سے یہاں سے اس پارٹی نے چراو جیتا اور ازادی کے بعد ہائیسٹ ایور وکٹری مارجن تو رات کو جب ریزرڈ نکلا تو میں نے میڈیا سے یہی کہا تھا کہ یہ ووٹ ان بچوں کے نام ہے جو چورتالیس پینتالیس ڈگری گرمی میں کیڑیا گڑی جیسے پل پر کھڑے ہو کر سیلی یہاں کھیجتے تھے ان کو دکھائی دیتا تھا یہ کام بات ختم کرنے سے پہلے میں نے ایک بار پھر سے مشکور ہوں گڑگری جی کہا ہم نے جو مانگا انہوں نے دیا ایم پی بننے کے بعد دوزار چودہ میں نے کہا کیڑیا گڑی ہمیں پل چاہیے جمہ کشمیر سے ہو کر پنجاب سے ہو کر جمہ کشمیر آنا پڑتا ہے انہوں نے اس کا شلہ نیاز بھی کیا پچھلے سال لوگ کار پڑ کیا ابھی راستے میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارا کھلینی سے گوہ ہوتے ہوئے سودمہ دیو نیشنل ہائیوے ہے اس کو ساتھ ساتھ راستے میں کلوتا ہمبل اور مرمت کے ساتھ بھی جھوڑ دیا جائے اور انہوں نے میری بات سوکار کی ہے اس کے لئے بھی سنجوا اسی طرح ترقی کا یہ دور چلتا رہے موڈی جی کی مہربانی بنی رہے گڑگری پرماتوہ ہمیں اتنی شمتہ دے اتنی توفیق دے اتنی قوت دے کہ ہم اس علاقے کو اس خطے کو یہاں کے عوام کو اپنی خدمات اپنی سیوائے ہمیشہ سمرپد کرتے رہے